ان کے لبے رنگی کی ہی چھابریں تھی کہ جس نے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت میں یہ کچھ دیر کے بعد شامل ہوئے تو ایسی صورت میں ان کو سنا پڑھنی چاہیے یہ نہیں پڑھنی چاہیے یعنی ابھی امام نے کرت کرنا شروع نہیں کی ان کو جماعت میں کچھ دیر ہوئی تو ایسی صورت میں سنا پڑھیں یا نہ پڑھیں دوسری صورت جو دوسرا سوال ہے ان کا دوسری صورت وہ یہ بیان کی ہے کہ اگر امام صاحب نے کرت شروع کر دی تو سنا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اور کیا سنا پڑھنا دونوں صورتوں میں ضروری ہے تو دیکھیں سنا پڑھنا دونوں صورتوں میں ضروری تو نہیں ہے مگر یہ کہ پہلی صورت میں سنہ پڑھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے یعنی آپ جماعت میں شامل ہوئے اور ابھی امام صاحب نے نیت باندھی ہے اور قرآن کرنا انہوں نے شروع نہیں کی تو جب تک امام صاحب قرآن نہ کریں گے جب تک آپ چاہیں تو اپنی سنہ مکمل کر سکتے ہیں تو آپ کو سنہ پڑھ لینی چاہیے اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ امام صاحب نے قرآن کرنا شروع کر دی اور آپ پیچھے سے آئے تو ایسی صورت میں آپ کو سنہ نہیں پڑھنی بلکہ قرآن مقدس جو امام صاحب کے ذریعے سے پڑھا جا رہا ہے اس کو کان لگا کے سننا ہے یہی قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے خوب سننا چاہیے تو ایسی صورت میں آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے اور اگر صورت ایسی ہے کہ امام صاحب نے بھی شروع تو نہیں کی آپ نے سنہ پڑھنا شروع کر دی پھر امام صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی تو اس میں کرنا یہ چاہیے اگر سنہ کا زیادہ تر حصہ پڑھا جا چکا ہے اور صرف ایک دو الفاظ باقی ہیں تو آپ اس کو جل سے جل مکمل کر لیں اور ابھی یہ کہ امام صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر آ فوراں چند سیکنڈ پہلے آپ نے سنہ پڑھنا شروع کر دی تھی اور تو آپ کو چاہیے کہ ایسی صورت میں سنہ کو ترک کر دیں قرآن مقدس کو سنیں باقی یہ کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر امام صاحب نے نیت باننے کے بعد پڑھنا شروع نہیں کیا تو جب تک وہ چاہیں سنہ پڑھ سکتے ہیں جیسی ہی امام صاحب پڑھنا شروع کریں گے ان کو اپنی سنہ بند کرنی ہوگی پتھر میں اکر لالے پرنوار پرنوار بنایا